دوستو امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے میہوں آپ کا دوست نظام آج کی اس اپڈیٹ بات کریں گے وریکس پوائن کے پرائس کے بارے میں اور ساتھ ساتھ بات کریں گے وزیر ایک ایکچینج کے بارے میں تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہوں کہ ہم وزیر ایکچینج کے اوپر ہیں اور یہاں پر اگر ہم وریکس پوائن کی بات کرتے ہیں پرائس کی تو دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بگ فٹی سکس پوائنٹ ون ٹو پیسہ وہیں پر اگر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں وزیر ایکس ایکچینج کی کہ اگر یہاں پر کافی لوگوں کو سوال ہیں کافی پینک ہے مارکٹ میں کہ جب سے یہ خبر آئی ہے کہ وزیر ایکس سی ای او مسٹر نسٹل سٹی اور جو ان کے کو فاؤنڈر تھے وہ وہاں پر دبائی میں شفٹ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں لگ بگ دبائی میں شفٹ ہو بھی گئے تو یہاں سے کافی قیاس لگا جائے رہے ہیں کہ وزیر ایکس ایکچینج کے یہاں سے انڈیا کے اندر سے بند ہو جائے گا بند ہوتا ہے تو کہاں پر جائے گا دبائی میں شفٹ ہو سکتا ہے اگر دبائی میں شفٹ ہوتا ہے تو ہمارے فنڈز کا کیا ہوگا یہاں پر اکرم بات کریں گے جو ہمارے پر وزیر ایکس ٹوکن ہے اس کا کیا ہوگا تو آپ کے ان سبی سوالوں کو جواب دوں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہمارے ویڈیو اگر اچھے لگتے ہوں تو لائک ضرور کرنا جو لوگ چینل کو پہلی بار دیکھتے ہیں سسٹائب کرنا نوٹیفیکشن بل کو بھی آن کر لینا یہاں پر ہم دوستو اگر وزیر ایکس والیوم کی بات کرتے ہیں جو ون من کا ڈیٹا یہاں پر میں نے کافی بار آپ کو دکھایا ہے کہ جو تھرٹی فرسٹ مارچ سے لگتار نیچے ڈاؤن آ رہا ہے یعنی اگر ہم تھرٹی فرسٹ مارچ کو دیکھتے ہیں تو ایک اپریل سے کیپٹو کنسی پر جو تھرٹی پرسن ٹیکس لاغو ہو گیا ون پرسن ٹیڈیس جولائی دوہزار بائیس سے لاغو ہو جائے گا تو وہی پر اگر ہم دیکھتے ہیں تیک اتیس مارچ دوہزار بائیس کو اگر ان کے ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ویڈیوم تھا ون سکسی تری پوائنٹ ون ایٹ ملین اس کے بعد لگاتار ویڈیوم میں گراوٹ دیکھنے کو ملی اور ابھی اگر ہم ویڈیوم کے بات کرتے ہیں تو لگ بگ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ تھٹی سکس ملین تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنی بڑی گراوٹ ہے اور لگاتار یہ گراوٹ بنی بھی ہے تو جس طریقے سے بیج بیج میں اور بھی چیزیں ہوئیں کہ ڈیپاؤزٹ کو بند کیا گیا یو پی آئی کے مادہ ہم سے جو ڈیپاؤزٹ ہو جاتا اس کو بند کر دیا گیا اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں تھیں لگاتار بینک رکاوٹ لگاتے رہتے ہیں کرپٹو کنسی کو لے کر انڈیا کے اندر تو کہنے ہیں کہ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر کرپٹو کنسی کو لے کر ایڈاپشن کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو حالانکہ وزیر ایکس ایکچینج کے جو سی ای او ہنیشل سٹی جی انہوں نے کافی لمبی لڑائی بھی لڑی تھی جب بلینکٹ بین لگاتار بینکٹ بین لگا دیا تھا اس پر لیکن یہاں پر وہی چیزیں ہوتی ہیں جب اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں لگاتار اور وہاں پر ہم دیکھتا ہے کہ اس تحتیہ ہمارے انوکول نہیں ہیں یہاں پر ہم ویپار نہیں کر سکتے یہاں پر ہم بیجنس نہیں کر سکتے یہاں پر ہم ایکچینج کو آگے نہیں رن کر سکتے تو پھر وہاں پر ایسی جنگہیں ڈونڈی جاتی ہیں جہاں پر کیپٹو کنسی رنڈ لیو تو پس دوبائی وہی ایک ایسا دیش ہے جہاں پر لگتار کیپٹو کا ایکسپور ہو رہے ہیں کیپٹو کا ایڈاکشن کیے جا رہا ہے کیپٹو پر اچھا کاسا وہاں پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو لگتار وہاں پر جو سٹ اپ دیکھو یہاں پر وزیرک ایک چینج کریں یہاں سے بند ہو کر دوبائی شفٹ ہوتا ہے تو اس کا جو ریوینیو ہے وہ دوبائی گورنمنٹ کو ملے گا ابھی تک یہ یہاں پر انڈیا کے اندر شفٹ تھا انڈیا سے آپریٹ ہو رہا تھا تو سارا ریوینیو انڈیا کو ملا تھا انڈیا کی گورنمنٹ کو ملا تھا یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو ہماری گورنمنٹ نہیں سمجھ رہی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جیسے کی ایک یہ ایک سٹ اپ تھا ایک سٹ اپ تھا یہاں انڈیا کے اندر وزیرک ایک چینج کے طور پر یا باقی اور جو کرپٹو کنسی کے ایک چینجز ہیں ان کا تو یہاں پر وہ بند ہوتے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر گورنمنٹ کرپٹو کنسی انویسٹرز ہولڈرز ان کے ساتھ کے جو بھی نقصان ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پر گورنمنٹ اپنا خود کا بھی نقصان کر رہی ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں پہلے تھوڑا پرائز کا انیلیسس کر لیتے ہیں ورکس ایک چینج کا ساری ورکس کوئن کا تو ہم دیکھیں گے ون ڈے کا چارٹ ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے تو کافی اچھا کہا تھا پرائز اوپر رن ہوا تھا اس کے بعد لگاتار اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو یہاں پر ایک سپورٹ بنا جہاں پر پرائز بار بار آیا اور بار بار وہاں سے اوپر یانے کی کوشش کی پرائز نے یہاں پر آپ دیکھو گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ سپورٹ بریک ہو گیا ہے بریک ہونے کے بعد اس کے ہی اندر چللا ہے مطلب یہاں پر یہ جو پہلے یہ سپورٹ ہوتا یہ یہاں پر ایک ریسٹنس ایڈیا بن گیا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پہنک کنڈیشن ہے اور لگاتار یہاں پر گپٹوکنسی میں بھی ایک گراؤٹ دیکھنے کو مل لی ہے بٹکوائن میں بھی گراؤٹ دیکھنے کو مل لی ہے اسٹاوگ مارکٹ جو گلوبلی اسٹاوگ مارکٹ ہے اس میں بھی ایک گراؤٹ دیکھنے کو مل لی ہے اس کا کیا ریزن ہے اس کو کسی نیچ ویڈیو میں کور کرنے کوشش کروں گا یہاں دوستو جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے انفلیشن بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کیلئے گورنمنٹس کچھ کرتی ہیں کیا کرتی ہیں وہ نیچ ویڈیو میں بتاؤں گا فیلال یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ایک سپورٹ ایڈیا ہے جہاں پر پرائس ٹکا ہوا ہے یہ ایک ریسٹنس ایڈیا ہے یہ اس سے پہلے ایک مضبوط سپورٹ تھا وزیرکس کوئن کا جب جب وزیرکس کوئن اس کے اوپر رہا تو اوپر ہی باؤنس بیک کرا لیکن یہاں پر اس کو توڑا ہو تو انہیں کے بعد یہاں پر اس ریسٹنس ایڈیا پر ایک بار گیا ہے وہاں سے نیچے گیتا تو اب ہی فیلال سپورٹ ایڈیا یہی ہے فورٹی سکس سے لے کر فورٹی ون تھک ٹھیک ہے پاس روپے کی یہ رینج ہے اگر اس کو بھی بریک کرتا ہے تو ہم ٹھٹی روپیز تک جا سکتے ہیں ٹھیک ٹھٹی روپیز سے ٹونٹی ایٹ روپیز کے بیچ میں ہم جا سکتے ہیں اگر یہاں سے ہی بریک کرتا ہے تو ابھی فیلال یہاں پر خبرانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بھی جو کنڈیشن ہے اگر ہم دیکھیں گے تو اس طریقے کی چیزیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملیں گی کی لگ بگ یہاں پر اگر ہم ایک ٹین لائن کو اس طرح سے پلوٹ کر دیتے ہیں اور ایک ٹین لائن کو اس طرح سے پلوٹ کر دیتے ہیں تو پرائز کا ڈائریکشن اپ سائیڈ ہے اسی طریقے کا ڈائریکشن ایک چینل کا آپ کو بیٹکوائن کے پرائز میں بھی دیکھنے کو ملائے تو جب تک اس چینل کے اندر ہے جب تک یہ سپورٹ کو نہیں توڑے گا اگر یہاں پر یہ سپورٹ اور جنٹل سپورٹ جو گرین کلر کا یہ بریک ہوتا ہے تو پھر پرائز نیچے جا سکتا ہے پھلال اس کے اندر رہے گا تو اوپر نیچے اوپر نیچے کرتا رہے گا پھلال یہاں پر بھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وزیر ایکس کوائن اگر فنڈامنٹل دیکھو گے تو بہت اچھا گریپٹو ٹوکان ہے ہولڈ کرو ہولڈ اس گولڈ ٹھیک ہے یہاں پر ہولڈ کر دو اس کو لانگ ٹم کے لیے کافی بار یہ نیچے گرا جب سے لشٹیڈ ہوا اس کے بعد نیچے گرا تو لوگ اس کو شیٹ کوائن بولنے لگے تھے اس وقت میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ شیٹ کوائن کل کا ہٹ کوائن بن سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک رائز مارا تھا یہاں پر یہاں کہیں بھی پرائز تھا اس وقت میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تو یہاں سے پرائز کو ایک اچھا خاصا رائز دیکھنے کو ملا تھا جہاں پر لوگ اس کو ہٹ کوائن بولنے لگے تھے لگن پھر یہ گر رہا ہے تو پھر اس کو شیٹ کوائن بولنے لگیں فیلال آپ نے ایک اچھا انویسمنٹ کیا ہاں یہ ہے کہ آپ کی گلتی ہے کہ آپ نے اگر ٹاپ ایڈیا پر انویسمنٹ کیا ہے تو وہ آپ کی گلتی ہے فیلال کر لیا ہے تو کوئی دکت نہیں اس کو لانگ ٹرم کے لیے رکھو کیونکہ نشل شٹی جی بھی جو ہیں اور وجی رکھے جتنے بھی کو فاؤنڈرز ہیں وہ جتنی محنت کر کے یہ سٹیٹ اپ کو یہاں پر کھڑا کیے تھے اور جس طریقے سے گورنمنٹ نے اس کی اندیکھی کی ہے تو وہ اس دیش میں دبائی میں یا اور کرپٹو فینڈلی جو کنٹریز ہیں وہاں پر جا کر سمبھاونا ہے تلاشیں گے اور اس ایکچینج کو آگے بڑھائیں گے مجھے پوری امید ہے کیونکہ کافی کوالیفائیڈ ہیں اور کافی اچھے سے بلوکشین وغیرہ کی جانکاری رکھتے ہیں کس طرح سے کرپٹو کنسی کو ٹوکن ہے ایش ٹوکن تو یہ ٹوکن نیٹیف ٹوکن ہوتے ہیں ایکچینج بیس سینٹرلائز ایکچینج کے ٹوکن ہیں تو آگے آنے والے ٹائم میں رائز کر سکتے ہیں اب یہاں پر بات آتی ہے کہ اگر یہاں پر وزیر ایک ایکچینج بند ہوتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھو یہاں پر آپ ویڈرال ابھی بھی اوپن ہے آپ میں آپ کو ہی سیزیشن دوں گا کہ انٹرنیشنل ایکچینجز ہیں جیسے ڈیسٹرلائز ایکچینجز ہوتے ہیں وہاں پر بھی اپنے ٹوکن کو رکھ کے شٹیکنگ وغیرہ کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہول کرو لانگ ٹم کے لیے ہول کرو دو چار سال پاس سال کے لیے بھول لے اپنے ٹوکن کو ہاں ابھی وزیر ایک ساتھ جو دکت چل لی ہے یہاں سے اپنے ٹوکو کو یہاں سے ہٹا کر دوسری گھنٹ آنفر کر لو آئینار میں کنورٹ کرنی کی میرے بھائی ابھی لاؤس میں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ مجھے سب معلوم ہے کہ آپ سبھی بہت بڑے بڑے لاؤسز میں لاؤس کو بھک مت کرنا دو سال تین سال ہول کر لینا کرپٹو کنسی کو اچھا ریزل دے گی اس کے بعد ٹیکس بھی دے دو گے آئینار میں کنورٹ بھی کر لوگے اور اپنے دیش میں اپنے بائنگ ایک آنٹ میں پیسہ لے بھی آوگے ٹھیک ہے اب یہاں پر ڈبلو آر ایکس کو لے کر کافی لوگوں کے مند میں شنکہ ایک ساتھ ڈبلو آر ایکس کو کس طریقے ہم کیا کریں گے کافی لوگ ایسے ہیں جو کرپٹو کنسی میں نا ہے جانکاری پوری طریقے سے نہیں ہے بس وزیر ایکس پہ ایکاؤنٹ بنا لیا ڈیپاوزٹ کر لیا بینگ سے اور اس کے بعد ویڈڈراؤ کر لیا بینگ میں تو وہ جیسے ہماری جو لوکل اپلیکیشن ہوتی ہیں فائننشل والی اس طریقے کی چیزیں یہاں پر سمجھ رہے ہیں لیکن یہاں پر دوستوں میرے بھائی یہاں پر والٹ ٹو والٹ ٹرانسفر ہوتا ہے یہ کرپٹو کنسی کا بیس ہی ہی ہے کہ والٹ ٹو والٹ ٹرانسفر کرنا اور بیس سے کسی بھی دلال کو ہٹا دینا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب جسے وزیر ایکس کی بات آتی ہے تو وزیر ایکس کو گرم کوئن مارکٹ کیا پر دیکھتے ہیں تو فورٹی فور روپیز کے اس پاس پرائز چللا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم بات کرتے ہیں اس کی بلوکچین کی تو ہم دیکھیں گے تو پولیگون میٹک کی بلوکچین چین پر ہے جو بلوکچین وہ ہوتی ہے جس پر ٹوکن رن کرتا ہے مطلب اس بلوکچین سے ہم نے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا اسی طریقے سے یہاں پر بائننس کی سمارٹ چین پر ہے تو بائننس کی سمارٹ چین پر ہے تو آپ ٹرس والٹ پر ٹرانسفر کر سکتے ہو آپ کسی بھی ایکچینج میں ٹرانسفر کر سکتے ہو کیونکہ بی ایسی چین کو ہر ایکچینج سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے بس وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں آپ جس اپنی جو کوئن کو ٹرانسفر کر رہے ہو اس کا ایڈریس بی پی ٹوئنٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے دیکھو یہ اس کا چارٹ ہے چارٹ آپ نے دیکھی لیا آل ٹائم چارٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اگر ہم بات کرتے ہیں مارکٹس کی تو دیکھو کتنی ساری مارکٹ پر لسٹیڈ ہے بائننس پر ہے ہی گیٹ ڈاٹ آئیو ایو ایف ٹی ایکس کوکوائن ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھو کہ پولونکس وزیر ایکس پر تو آلیڈی کافی پیر میں ٹریڈنگ ہوتا ہے ٹوکو کرپٹو ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو یہ پینکیک سویپ یعنی کہ یہ ڈیسنٹلائید ایکچینج ہے پینکیک سویپ ایک ڈیسنٹلائید ایکچینج ہے باقی جسے بائننس وزیر ایکس گیٹ ڈاٹ آئیو ہو بھی گلوبل اس طریقے کی جو ایکچینج ہے وہ ڈیسنٹلائید ایکچینج نہیں ہے وہ سینٹلائید ایکچینج ہے مطلب کمانڈ ہے کسی ان ایکچینج پر پینکیک سویپ ڈیسنٹلائید ایکچینج ہے یہ کسی کی کمانڈ میں نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے کی ایکچینج پر یہ لیسٹیڈ ہے بیٹ مارٹ پر ہے زیپے کوائن ڈیسی ہے کہ یہ آپ چھوڑ دو کیونکہ یہ تو انڈیان ایکچینج ہے ہیڈ بی ٹی سی پر ہے اس کے علاوہ دیکھو کافی ساری مارکٹ پر ہے ٹھیک ہے کافی ساری مارکٹ پر ہے تو اس لئے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہمارے سامنے آپشن ہیں ہمارے سامنے آپشن ہے اس کی مارکٹ ہے کافی جنگہ ہے اگر یہاں پر دیکھو دکھت جب ہوتی جب یہ وزیر ایکچینج پر ہی لسٹیڈ ہوتا اور کسی دوسرے ایکچینجز پر لسٹیڈ نہیں ہوتا تو یہاں پر دکھت تب ہوتی ابھی تو اتنے مدبعہ ہمارے سامنے اتنے اوپشن ہم بائننس پر اس کو بھیج سکتے ہیں ہم گئٹ ڈاٹ آئیو پر اس کو بھیج سکتے ہیں ہم اس کو کو کوکاین پر بھیج سکتے ہیں پولونکس پر بھیج سکتے ہیں تو کافی سارے اوپشن ہمارے پاس یہاں پر ایویلیبیل ہیں FTX پر بھی ہم اس کو بھیج سکتے ہیں کافی بڑے بڑے ایکچینجز ہیں اور کوکاین پر دوستو بھی آپ اپنا ایکاؤنٹ بنا سکتے ہو وہاں پر بھی KYC وغیرہ اتنی منڈیٹری نہیں ہے باقی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک چینجس کے لنک مل جائیں گے سائن اپ لنک کے اوپر کلک کر کے بھی آپ اپنے ایکاؤنٹ کو بنا سکتے ہو تو کہنے مطلب یہ ہے کہ ابھی سے ایکاؤنٹ بنانا شٹارٹ کر دو دو چار ایکاؤنٹ بنا لو ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں سے دھیرے دھیر اپنے فنڈز کو ٹرانسفر کر لینا فنڈ اگر بھیجنا نہیں آتا ہے آپ کو تو اس کا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ دینا اس کا ویڈیو بن کے مل لے جائے گا آپ کو سیمپل ہے گھبرانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے یہاں پر دوستو فنڈامنٹلی وزیر ایکس کوئن یعنی ور ایکس کوئن بہت مضبوط ہے ون نائنٹی سیون رائنگ پر یہاں پر ٹریڈ کر رہا ہے کوئن مارکٹ کیپ پر جو کی یہاں پر مارکٹ کیپلائزیشن کے ادھار پر یہ رائنگ دی آتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو دو دو بلوکچین پر چلتا ہے دونوں ہی بہت اچھی بلوکچین ہے بی ایسی بائننس کی سمارٹ چین تو یعنی کافی اچھی سمارٹ چین ہے پولیگون کی سمارٹ چین پولیگون کی بلوکچین تو وہ بھی کافی اچھی ہے تو یہاں پر ہمیں کافی سارے آپشن ملتے ہیں اس لئے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہی بولوں گا بار بار یہی بولنا ہوں اپنی کرپٹو کنسی کو لانگ ٹرم کے لیے ہوڑ کر کے چھوڑ دو تین سال چار سال دو سال جتنا بھی سمائے لگے گا اس کے بعد آپ کو ریزلٹ فرمیٹ میں آئیں گے کہ ہم نے کیا کیا اگر ٹاپ پر بھی بائی کیا ہے نا تو اس وقت بھی آپ کے نقصان کو بھی وہ کور کرے گا اور اس کے اوپر بھی جائے گا تو یہاں پر بس کہننگ مطلب یہی ہے کہ میم ٹوکن کے پیشے بھاگنا بند کرو اچھے اچھے جو کرپٹو ٹوکن اگر ہیں تو ان کو لانگ ٹرم کے لیے ہوڑ کر کے چھوڑ دو ڈبلو آر ایکس اچھا کو ایک کرپٹو ٹوکنسی ہے اس کو اگر اپنے پورٹ فولیو میں ہوڑ کرے ہو تو ہوڑ کر رکھنا لاؤس میں سیلا آف بلکل مت کرنا تو چلو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ بلکل آپ کی چنتائیں دور ہوئی ہوں گی یہاں پر میں نے بہت سی سمپل وی میں سمجھانے کوشش کی ہے اور میرے ویڈیوز کی لیند تھوڑی سے بڑی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ لیندھ چھوٹی ہونی چاہیے لیکن میرے بھائی جب کچھ سمجھانا ہوتا ہے طریقے سے یہاں پر میں رفلی اگر سمجھانا چاہوں گا تو چار منٹ کے اپ ڈیٹ میں بھی اس چیز کو سمجھا سکتا تھا لیکن آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا ابھی یہاں پر میں نے جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو ویڈیو کی لیندھ تھوڑی بڑی ہو گئی لیکن آپ کو سمجھوں بہت اچھے سایا ہوگا تو چلو دوستو سیلیوٹ کرتا ہوں آپ کے پیشنس کو کہ آپ نے اتنی ویپرید پرستیتیوں میں بھی کرپٹو گنسی کو بھول کر کے کرپٹو گنسی کو اوپر بھروسہ دکھا کر ہمیں اسی بھروسے ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے ہم ویٹ کریں گے اور اس ویٹ کا ہمیں پھل ملے گا کافی اچھے ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو چلو دوستو امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ اپ ڈیٹ میں اس سے بھی زوردست کانٹینٹ دینے کی کوشش کروں گا جب تک لئے انتظار کرو اس ویڈیو کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتا ہوں جائے ہن جائے بھارت